بسم اللہ الرحمن الرحیم کی علاوہ باقی جو سٹوڈنٹس ہیں پانچویں، چھتی، ساتویں، آٹویں، ناویں، دسویں فاسٹ یا سیکنڈ ڈیر کی کلاسز تک یہ کورس کار آمد رہے گا تو ساری چیزیں سادہ ہیں انتہائی آسان ہیں صرف اور صرف ہم نے اپنی انڈرسٹیننگ کریئٹ کرنی ہے تو کوئی کلاس کا محول آپ نے مائن میں نہیں رکھنا کوئی اس طرح کی چیز نہیں دلچسپی کے ساتھ جو سنیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور جس اینگل سے سمجھایا جائے اسی اینگل سے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو ساری چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی تو سب سے پہلے حرف اور حرف کی جمع حروف ہوتا ہے تو حرف کی ہم سب سے پہلے دیفنیشن یا تعریف دیکھتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو کسی اسم یا فیل کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہو بلکہ اسم کو اسم سے ملانے یا اسم کو فیل سے ملانے کے لئے استعمال کیا جائے اور یہ اکیلا کوئی معنی زہر نہیں کرتا مثلا میں سے اور کو حرف کی جمع حروف ہے یعنی کہ حرف کی جمع سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہئے حروف بنتا ہے اور وہ حروف جو مختلف اسم اور فیل کو اپس میں ملانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو ہم حرف یا حروف کہتے ہیں اور ان کی مثالیں میں سے اور کو کے ہیں اچھا اس کے بعد ہے حروف کی اقسام سب سے پہلے ادوز بان میں حروف کی مدرجت حروف جار وہ حروف جو کسی اسم کو فیل کے ساتھ ملائیں حروف جار کہلاتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ آپ نے یہ ترتیب یاد رکھنی ہے اسم کو فیل کے ساتھ دو چیزیں ہیں ایک اسم اور ایک فیل تو اسم کو فیل کے ساتھ ملانے کے لئے جو لفظ اسمال ہوں گے ان کو حروف جار کہیں گے کتابیں اور کپیاں میز پر رکھ دو کتابیں اور کپیاں کیا ہیں یہ دونوں کے دونوں اسم ہے میز پر رکھ دو اب یہ میز بھی جو ہے یہ بھی اسم ہے پر رکھ دو رکھنا جو ہے یہ فیل ہے تو یہ اسموں کو اپس میں فیل کے ساتھ ملا رہے ہیں وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے تو وہ کون ہے پروناؤن ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں اسم کی جگہ پہ اسمال کرتے ہیں تو ششم کلاس ہے تو پڑھتا ہے پڑھتا کیا ہے فیل ہے تو پروناؤن کو ملا رہا ہے فیل کے ساتھ فیل کیا ہے پڑھنا اور وہ کیا ہے وہ ہے ایک فائل کے طور پہ جس طرح اسمال ہوتا ہے کسی نام کی جگہ کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اس مثال میں پر اور میں جو میں جو ہے یہ حروف جار ہیں وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے تو یہ میں جو حروف جار کی ایک مثال ہے اس کے بعد آتے ہیں حروف اضافت یہ حروف دو اسموں کو پہلے کیا تھا جو پہلے ہم نے پڑھا وہ اسم کو فیل کے ساتھ ملاتا ہے اور یہاں پہ اب جو ہم نئی حروف اضافت ہے اس میں وہ الفاظ یا حروف جو اسم کو اسم کے ساتھ ملاتے ہیں ان کو حروف اضافت کہتے ہیں یہ حروف دو اسموں کے بامی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں مثلا خالدہ کی ماں فاطمہ کا رمال درخت کے پتے ارشد کی کتابیں اسمیں خالدہ اور ماں دونوں اسمیں فاطمہ اور رمال دونوں اسمیں درخت اور پتے اسمیں ارشد اور کتابیں دونوں اسمیں اور ان کو ملانے والے جو کی کا کی کے یہ جو لفظ اسمال ہوئے یہ سارے کے سارے حروف اضافت ہیں تو یاد رکھنے والی حروف اضافت میں کیا بات ہے کہ جو دو اسموں کو ملانے کے لیے درمیانی رول ادا کرتے ہیں ملانے کی کام آتے ہیں ان کو حروف اضافت کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ حروف کی جو مثال ہے یا جو قسم ہے وہ اس کو حروف اطف کہتے ہیں وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے کام کرتے ہیں حروف اطف کہتے ہیں ان کو جیسے کہ یہاں پہ دو چیزیں دو اسموں کو یا دو جملوں کو جیسا کہ اوپر ہم نے حروف اضافت صرف اور صرف دو اسموں کو ملاتے ہیں جبکہ حروف اطف جو ہے وہ دو اسموں یا دو جملوں کو جیسے شب و روز دو اسم ہیں سمینہ اور کوسر یہ بھی دونوں اسم ہیں تو آج کا جو سبق ہے ہم نے حروف کی تین قسمیں پڑی زیادہ ہم نہیں اس کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اتنا زیادہ نہیں پڑھ لیں گے کہ پھر آپ کو یاد کرنا توڑا تھا مشکل ہو جائے تو آج ہم نے سب سے پہلے حروف کی تعریف پھر حروف کی اقسام اور ان اقسام سے پہلی تین قسمیں جو ہیں حروف جار حروف اضافت حروف اطف کے بارے میں ہم نے پڑھا حروف جار جو ہے وہ اسم اور فیل کو ملاتا ہے حروف اضافت دو اسموں کو ملاتا ہے حروف اطف جو ہے دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے تو یہاں پہ آج مجیدہ دے دے خدا حافظ موسیقی